تو پھر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رسل منیا 37 کے میچ کارڈ ان پریڈکشنز کے بارے میں کون کون سے میچز آپ کو دیکھنے کا ملیں گے تو گائز ویڈیو کو پلکل اینڈ تک دیکھتے رہی اور گائز اگر میری چیل پر نئے تو گائز چینل کو سبسکرائب کر کر بیل نوٹفیکشن کو آل پر سے ضرور کر دینا اور ویڈیو کو پلکل اینڈ تک دیکھتے رہیے میرے نام ہے آسر اور آپ دیکھ رہے اپنا فیورٹ چینل رسل سینٹر ٹھولو فرم پھر ایک بار ویلکم آپ کا میرے چینل پر دو گائز رسل منیا کی سب سے پہلی اپ ڈیٹ جو کی نکل کر آئی ہے جو کی گائز ڈولر لی نے افیشلی اناؤنس کر دیا ہے کہ رسل منیا کے ہوسٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ہلک ہوگن اینڈ ٹائٹس اونیل جہاں کی گائز ہلک ہوگن کی اتنی عمر ہو چکی ہے پھر بھی گائز وہ رسل منیا جس طرح سے ہر سال آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور گائز اس سال گرسل منیا میں آپ کو ہلک ہوگن اور ٹائٹس اونیل دونوں ہی دکھائی دیں گے تو گائز چلتے ہیں اگلے میچ کی طرف اور گائز یہ میچ نکل کر آیا ہے بیڈ بنی ورسز دم میز کے بیچ میں جو کی گائز ڈولر لی افیشلی اناؤنس کر دیا تھا گائز رو پر اور گائز پہلے کچھ دنوں سے ایسا لگ رہا تھا کی ان دونوں کے بیچ میں ایک ٹیک ٹیم میچ ہونے والا ہے جہاں پر گائز ایک طرف ہوں گے ڈیمین پریسٹ اور بیڈ بنی اور ورسز ان کے ہوں گے ڈمیز اینڈ جون موریسل لیکن گائز ڈولر لی نے ایک سنگل سمیچ یہاں پر کر دیا اور گائز ڈولر لی کو ایک بڑا میچ بھی دینا تھا بیڈ بنی کے لیے تو گائز ایک سنگل سمیچ یہاں پر کر دیا ڈولر لی نے آناؤنس اور گائز بات کروں میں اس میچ کے بنیر کی تو گائز ہاں پر بیڈ بنی اس میچ کو جیس سکتے ہیں اور گائز چلی بڑھتے ہیں اگلے میچ کی طرف چونکہ گائز نکل کر رہا ہے ایک رو ٹیک ٹیم چیمپنشپ کا ایک میچ تو نیوڈے ورسز اے جے سٹالس اینڈ او موس کے بیچ چونکہ گائز ایک ڈولر لیک عجیب سا ہی گائز یہ میچ کر دیا ہے بک کیونکہ گائز اے جے سٹالس اور او موس کو ایک ٹیک ٹیم میچ میں ہاں پر ڈالا گیا ہے جب پر گائز اے جس سٹال کسی چیمپینسپ بڑے میچ کی طرف جا سکتے تھے لیکن گائز یہاں پر کسی وجہ سے اے جس سٹال کو کوئی ایک بڑا میچ نہیں ملا تو گائز یہاں پر ایک ٹیک ٹیم چیمپینسپ میچ میں اے جس سٹال کو یہاں پر ڈال دیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ گائز نیو ٹیک ٹیک ٹیم چیمپین بندے بھی دکھائی دیں یہ جس ٹائل اینڈ او موز چلیں بڑھتے ہیں اگلی نچ کی طرف جو کی نکل کر رہا ہے ڈبلو ڈیوڈی سمیک ڈاؤن وومنس چیمپینشپ کا ایک میچ جو کی نکل کر رہا ہے ساشا بینکس ورسیس بیانکا بیلر جیسے کی جائز آپ جانتے ہوگی کہ بیانکا بیلر نے روائل رمبل جی تی ایج سال کی یعنی کی وومنس روائل رمبل اور گائز انہوں نے چیلنج کر دیا تھا یہاں پر ساشا بینکس کے لئے اور گائز کرنا بھی تھا کیونکہ دونوں ہی سمیک ڈاؤن کی وومنس دیویجن میں سے سپر سٹار ہیں اور گائز یہاں پر ڈبلو ڈیوڈی لی اوفیشلی اناؤنس کر دیا تھا سمیک ڈاؤن وومنس چیمپینشپ کے لئے ساشا بینکس ورسی بیانکا بیلر اور گائز بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بیانکا بیلر بن جا ہے نیو چیمپین تو گائز جلیے بڑھتے ہیں انگلہ میچ کی طرف چونکہ گائز نکل کر آیا ہے آسکا ورسیس ریا رپلی کے بیچ ایک ڈبلو ڈیوڈی رو وومنس چیمپینشپ کا ایک میچ جس طرح سے گائز پچھلی سال کی رول رمبل میں آپ کو دیکھنے کو ملا تھا شارلیٹ فلیر ورسی ریا رپلی کے بیچ ایک میچ جب پر گائز شارلیٹ فلیر ریا رپلی کو اس میچ میں ہرا دیا تھا اور گائز یہاں پر اور شارلیٹ فیر بن گئی دی این ایکس ٹی چیمپین اور گائز پھر ایک بار ریا رپلی نے کر آیا ہے ریٹن ڈبلو ڈیوڈی کے بین روشٹر میں اور گائز پھر ایک بار چیلنج کر دیا ہے فور دہ ڈبلو ڈیوڈی وومنس چیمپینشپ کے لئے اور گائز یہاں پر آسکا کو فیس کرنے والی ہے رسلمنیا میں اور گائز ہو سکتا ہے کہ ریا رپلی بن جا ہے نیو چیمپین تو گائز چلیے بڑھتے ہیں اگلے میچ کی طرف جو کی آج نکل کر آیا ہے ڈبلو ڈیوڈی چیمپینشپ میچ ہے جو کی ہونے والا ہے تو آلمائٹی بوو بی لیشلی ورسل ڈرو میکنٹائر کے بیچ ہے جب پر گئی کچھ دنوں پہلے سے گئی ایسا لگتا آ رہا تھا کہ شاید سے بروک لیزنر کر لیں گے ریٹن اور گائز یہ میچ ہم کو دیکھنے کو ملے گا رسلمنیا میں بروک لیزنر ورسز بو بی لیشلی کا ایک ڈبلو ڈی چیمپینشپ میچ ہے لیکن گائز کسی وجہ سے بروک لیزنر نہیں کر پا اپنا ریٹن تو گائز ڈرو میکنٹائر آپ کو اس میچ میں دیکھنے کو ملے گا رسلمنیا میں اور گائز اگر میں بات کروں اس میچ کے ونر کی تو گائز یہ پریڈٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اگر میں پریڈٹ کروں تو ہو سکتا ہے کہ ڈرو میکنٹائر بندیا نیو چیمپین تو گائز چلیے بھل اگلے میچ کی طرف جو گائز نکل کا رینڈی آٹن ورسز دا فیڈ بری وائٹ کا اور گائز یہ ہونے والا ایک سنگل سمیچ شاید سے گائی ڈبلو ڈیس میں کوئی بھی سٹیپولیشن بھی ایڈ کر سکتی ہے تو گائز جس طرح سے گائی ڈبلو ڈیس میں کوئی بھی سٹیپولیشن بھی ایڈ کر سکتی ہے باقی آئے چل کر کوئی سی بھی سٹیپولیشن اس میں ایڈ ہو سکتی ہے باقی گائز اگر میں بات کروں اس میچ کے بینر کی تو دا فیڈ بری وائٹ ہم کو اس میچ میں بڑی ہی آسانی سے جیت ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں گائی چلیے برتے اگلے میچ کی طرف جو کی ہونے والا ہے رسل مینیا کا مین ایوینٹ یعنی کی گائز یونی ورسل چیمپینشن میچ ہے رومان رینز ورسز ایڈ کے بیچ جو کی گائز ریل میں ہی مین ایوینٹ کے لائک یہ میچ دیکھنے کو ملے گا ہم کو اور گائز ہو سکتا ہے کہ دینیل برائن بھی اس میچ میں ایڈ ہوتی ہوئے ہم کو دکھائی دیں رسل مینیا سے کچھ دنوں پہلے کی گائز یہاں پر اگر دینیل برائن بھی ایڈ ہوتی ہوئے دیکھیں تو اس میچ میں تو یہ میچ بن جائے ایک ٹرپل تریڈ میچ اور گائز اور ہی زیادہ چارچان لگ سکتے ہیں اس میچ میں بائی گائز اگر نہیں بھی ہوتے تو بھی گائز اس میچ میں کوئی بھی کمی نہیں ہے کیونکہ ایڈ اور رومان رینز دونوں ہی بڑے ہی شاندار سپرسٹار سے اور گائز اگر میں بات کروی اس میچ کے بنار کی طرح یہاں پر بھی تھوڑا سا مین اپریڈک کرنا مشکل ہے کیونگ گائز دونوں ہی سپرسٹار بڑے ہی شاندار سپرسٹار اس میچ میں بائی گائز اگر ایڈ کو ڈیولی یونیورسل چیمپئن بنانا چھاتی ہے تو بھی بہت اچھی بات ہے کیونگ گائز ایڈ کو بھی اپورچنٹی ملنا چاہیے لیکن گائز یہ بھی ہو سکتا ہے اس میچ میں کی گائز رومان رینز اپنی چیمبرشپ کر لیں سٹل کیونگ گائز رومان رینز کو بھی یہاں پر ہرانے لائک کوئی بھی سپرسٹار نہیں اور ہو سکتا ہے کی دونوں لی بنانا چاہے ان کو لانگس رین ایک چیمپئن رومان رینز کو تو گائز کچھ بھی ہو سکتا ہے رسل منیا رسل منیا دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا تو گائز سے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو سندھے تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ملتا ہوں ایسی اگلی ویڈیو میں تب تک لی بائز گوڈ بائی and thanks for watching my video